وادی کالام میں سب سے شورتیافتہ ہوتل ہانیمون ہوتل ہے یہ ہوتل لور بازار میں موجود ہے اور دریا کے کنارے واقعہ ہے اس ہوتل میں ٹوٹل پاون کمرے ہیں اس میں سادہ کمری بھی ہے اور وی اے پی کمری بھی ہے اگر میں روم کی رینٹ کی حوالے سے بات کروں تو گرمی کی سیزن میں وی اے پی روم کا رینٹ دس ہزار ہے اور سادہ روم کا رینٹ آٹھ ہزار ہے مطلب عید کی دنوں میں یہ آٹھ ہزار اور دس ہزار روم کا رینٹ چلتا ہے اسی طرح سردی کی موسم میں وی اے پی روم کا رینٹ چھ ہزار سے لے کے ست ہزار تک ہے اور اسی طرح سردی کی موسم میں سادہ روم کا رینٹ تقریباً پانچ ہزار ہے تو یہ کافی خوبصورت ہوتل ہے اور اس کا لوکیشن بھی بہت اچھا ہے یہ دریا کے کنارے واقعہ ہیں مطلب یہاں پہ اگر آپ روم لیں گے رینٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو ٹنڈے ٹنڈے آوائے دریا کی وہ لگی گی اور آپ انجائی کریں گے ایک یہ کافی کشادہ ہوتل ہے اس میں پارکنگ ایریا بھی ہے اور یہ کافی کشادہ ہے یہ لان آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہٹس لگے ہوئے ہیں تو اب یہ ہوتل جو ہے کافی مشہور ہوتل ہے ہانیمون ہوتل کا الام ویلی کا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بخائدہ لان ہے بیٹنے کے لئے یہاں پہ ہٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ بالکل دریا کے کنارے ہیں یہاں پہ آکے آپ دریا کے ٹنڈی ہوا کا مازہ لے سکتے ہیں تو یہ بیک سائیڈ ہے اور یہ ٹوٹل چار فلور پر مشتمل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کالام یہ کالام ریور ہے یعنی ریور سوات ہے اور یہاں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں وادی کالام میں دوسرا نمائی ہوتل سمر ان ہوتل ہے یہ سمر ان ہوتل ہے اور یہاں پہ ہم نے سٹیبی کیا تو یہ بھی کافی شہرتیافتہ ہوتل ہے اور یہ بھی کالام کے لور بازار میں ہیں ایک اپر بازار ہے اپر بازار پرانا بازار ہے جو کہ کالام اپر بریچ کے ساتھ ہیں اور ایک لور بازار ہے تو یہ بھی ہانیمون سے چند قدم آگے یہ ہوتل موجود ہے اور یہ بھی کافی خوبصورت ہوتل ہے اور یہاں کے کمری سستے ہیں یہ ہوتل دو فلور پر مشتمل ہے ایک ہے گران فلور اور ایک ہے اپر فلور تو اب میں آپ کی ملاقات ہوتل کی منیجر سے کرواتا ہے اس سمر ان ہوتل کا مالک ہے تو ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں السلام علیکم بھائی جان آپ کا نام کیا ہے محمد عساق بھائی آپ اپنی ہوتل کے بارے میں ہمارے دوستوں کو بتائیں ہمارا ہوتل کا نام سمرین ہوتل ہے میں تمہارے چینل کی تمام ویورز اور ٹوورز حضرات کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ کالام میں آئے یہاں کی بہترین اچھی اچھی جگہ اچھی پوائنٹی بہترین ویوز اور یہ پہاڑوں کو انجائی کریں اور ہم یہاں مہمانوں کو بہت عزت دیتے ہیں اور ہماری پاس ہوتل میں تقریباً سرطر کمرے ہیں بہترین کمرے ہیں اور مناسب ریڈ بھی لگاتے ہیں ہم کمرو تو تمام ٹوورز حضرات سے گزارش کرتے ہیں اس سیزن میں یہ کی بات کا علام آئے یہاں کی بہت سارے پوائنٹی جھیلی پہاڑ اور فراؤٹ کو شکار کرنا انسی لتبندوز ہو سکتے ہیں شکریہ عساق بھائی شکریہ تو یہ ویل فرنش کمرہ ہے تین بیٹ کا کمرہ ہے اور کافی خوبصورت ہے روم کے رنڈ کی حوالے سے اگر میں بات کروں تو تین ہزار روم رنڈ ہے سردی کی موسم میں اور گرنی کی موسم میں روم کا رنڈ اس ہوتل میں ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے چہ ہزار تک ہے اس کے ساتھ اٹیچ باتروم بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اٹیچ باتروم آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کافی سستہ ہوتل ہے ہانیمون ہوتل کی مناسبت سے کالام کی مشہور ہوتل میں تیسرا ہوتل نیو ہانیمون ہوتل ہے یہ ہوتل ابھی بنا ہے اور اب یہ عید کی تیاروں میں یہاں پہ ورکرز مصروف ہے یہ ہوتل کالام کے کالام کے دائے جانب دریا کے اس پار موجود ہے اس ہوتل میں ٹوٹل چالیس کمرے ہیں اور یہ ہوتل ٹوٹل تین فلور پر مشتمل ہے یہ ہوتل بھی دریا کے کنارے واقعہ ہے اور یہ بھی کافی کشادہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کشادہ لان ہے اس ہوتل میں اور یہاں پہ ورکرز کام کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کی تیاروں کے لئے یہاں پہ لوگ مصروف ہیں ورکرز کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی وی آئی پی رومز موجود ہے سادہ رومز بھی موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے وہ لوہے کا پل ہے اور یہ ہٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ مہمانوں کے لئے باقاعدہ ہٹس موجود ہیں اب میں اس ہوتل کی بیک سائیڈ کی طرف جا رہا ہوں اور آپ کو بیک سائیڈ والا نظارہ دکھاؤں گا کہ اس ہوتل میں کتنی فلورز ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیک سائیڈ ہے اور تقریباً چار تین جو ہے وہ یہاں پہ فرنٹ سائیڈ پہ فلورز ہے اور بیک سائیڈ پہ ٹوٹل چار فلورز ہے تو میں روم کی رنٹ کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہاں بھی سیم سیچویشن ہے جس طرح پرانی ہانیمون میں تھا یہاں پہ وی آئی فی رومز آپ کو گرمی کی موسم میں دس ہزار پی ملیں گے اور سادہ روم آپ کو سات ہزار سے لے کے آٹھ ہزار پی روم ملے گا اسی طرح سردی کی موسم میں روم کا رنٹ کم ہوتا ہے گرمی کی مناسبت سے یہ کالام کا چوتھا ہوتل ہے گرین ہوتل یہ بھی سب سے مشہور اور کشادہ اور خوبصورت ہوتل ہے یہ ہوتل کالام کے تحصیل ایریا میں موجود ہے اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہوتل کا نظارہ ہے اور اس ہوتل میں یہ لان آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی کشادہ لان ہے اس میں ویجیٹیشن بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہ چونکہ یہ ایریا جو ہے تحصیل ایریا یہ ہائٹ پہ زیادہ ہے تو یہاں پہ ہوا بھی زیادہ لگے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑے پارکنگ ایریا ہے لان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لان میں چمن وغیرہ ہے تو یہ گرین ہوتل جو ہے یہ کافی پرانا ہوتل ہے اور اس میں ٹوٹل چتیس کمرے موجود ہیں وی اے پی کمری بھی ہیں اور سادہ کمری بھی ہیں روم رنٹر یہاں پہ ہانی مون نیو اور ہولڈ کی طرح یہاں پہ روم رنٹر وادی کالام میں شورتیافتہ ہوتل کے لسٹ میں الخلیج کا نام بھی ہے یہ ہوتل کالام کے لور بازار میں سڑک کے کنارے واقعہ ہے اور یہ پرانی ہانی مون سے چند قدم آگے ہیں یہ ہوتل تین چتوں پر مشتمل ہے یہ بھی کافی بڑا ہوتل ہے اور اس میں ٹوٹل چالیس کمرے ہیں اس میں وی اے پی کمری بھی ہیں اور سادہ کمری بھی ہیں پرانی ہانی مون اور نیو ہانی مون گرین ہوتل ان ہوتلز کا روم رنٹ جو ہے وہ سیم ہے انہیں آٹھ آزار سے لے کے دس آزار وی اے پی روم اسی طرح آٹ آزار سادہ روم اور سردی کی موسم میں یہاں پہ روم رنٹ سادہ روم کا وہ پانچ آزار ہے اور وی اے پی روم کا رنٹ آٹھ آزار ہے تو یہ الخلیج کافی مشہور ہوتل ہے وادی کالام کا ہوتل دریال یہ بھی کالام وادی کا شورتیافتہ ہوتل ہے یہ اپر بازار میں سڑک کے کنارے واقعہ ہے اور یہ سب سے بڑا ہوتل ہے وادی کالام کا دریال ہوتل میں ٹوٹل ایک سو چار کمرے ہیں اور اس میں کافی خوبصورت وی اے پی کمرے ہیں اور سادہ کمری بھی ہے یہاں پہ روم رنٹ سیم ہے جس طرح پرانے ہنیمون کا روم رنٹ ہے اور نیو ہنیمون کا گرین ہوتل کا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہوتل اپر بازار کے ساتھ ہے اور یہاں پہ اگر ہم لوکیشن کی حوالے سے بات کریں تو اس ہوتل کا لوکیشن کافی خوبصورت ہے کیونکہ یہ دریال کیے کنارے واقعہ ہیں ہوتل کانٹیل نیٹل ایک اور خوبصورت اور مشہور ہوتل وادی کالام کا یہ کافی سادہ ہوتل ہے اس میں خوبصورت یہ ہے کہ یہ کافی کشادہ ہے اور پارکنگ ایریا بھی بہت بڑی ہے یہاں پہ اگر میں لوکیشن کی حوالے سے بات کروں تو یہ ہوتل تحسیل روڈ کے کنارے واقعہ ہے وادی کالام کا یہ کافی بلند پوائنٹ پر واقعہ ہے اسی طرح ایک اور مشہور ہوتل گولڈن سٹار یہ بھی تحسیل روڈ پر سڑک کے کنارے واقعہ ہے اور اس میں ٹوٹل تین فلورز ہے یہ کافی بڑا ہوتل ہے بیک سائٹ بھی ہیں بیک سائٹ بھی کمری ہیں اور اس میں وی آئی پی کمری بھی موجود ہے اور سادہ کمری بھی تو یہ ہوتل کافی بلند پوائنٹ پر واقعہ ہے اور جتنی بھی مشہور ہوتل ہے کالام کے تو اس میں وی آئی پی رومز بھی ہیں اور سادہ رومز بھی ہیں سادہ رومز کا آل لیڈی رنٹ میں نے بتایا ہے آپ کو یہ ایک اور خوبصورت ہوتل ہے کالام ویلی کا ہوتل میٹ ہیلز یہ بھی لور بازار کے سڑک کی کنارے واقعہ ہے اور یہ ہانیمون ہوتل سے چند قدم کے فاصلے پر ہے اور کافی خوبصورت لوکیشن ہے اس ہوتل کا ڈائیمنڈ ہیلز میں ٹوٹل کمرے تیس ہے اور یہ دو فلورز پر مشتمل ہے اس کا لوکیشن اگر ہم دیکھیں تو اس کا لوکیشن بھی کافی خوبصورت ہے کیونکہ دریا کی کنارے ہیں اور دریا کے کنارے جتنی بھی ہوتل ہیں تو وہاں پہ موسم خوشکوار ہوتا ہے چپن کمروں پر مشتمل ایک اول خوبصورت ہوتل ہیون روز ہوتل یہ ہوتل بھی کالام کے لور بازار میں موجود ہے اور یہ بھی سڑک کے کنارے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے تو اسی وجہ سے میں باہر سے ویڈیو کر رہا ہوں تو دوستو یہ تھی کالام کے مشہور ہوتل اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھے ویڈیو کی